موسیقی سیر و سہت کا شک تقریباً ہر انسان کو ہی ہوتا ہے اپنی چھوٹی سے زندگی میں بہت کچھ دیکھنے کی خواہشی انسانی زندگی کو سیاحت میں اضافے پر مجبور کرتی ہے سیر و سیاحت کی وجہ سے ذہن فریش ہوتا ہے اور انسان ہر پریشانی سے آزاد ہوتا ہے ہماری سہت پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے ہی خوبصورت ممالک کے بارے میں بتاؤں گی نمبر 1 ناروے دوستو ناروے تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو سات مربع میل ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے یہاں کی عبادی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوشخال گردانی مانی جاتی ہے اس کی گرد و نواں میں پیارے پیارے پہاڑ اور بہت ہی خوبصورت قدرتی مناظر پائی جاتے ہیں یہاں پر ہنیمون کے لئے بہت سارے قبل آتے ہیں دوستو اس کی عبادی پانچ کروٹ چالیس لاکھ سات سو اسی ہے دوستو آج سے اٹھارہ سو سال پہلے نورٹیکا کا پورا حصہ برف سے ڈکا ہوا تھا اور تقریباً دس ہزار قبل وسی درجہ حرارت میں جب تبدیلی واقعہ ہوئی تو برف پی پگلنا شروع ہو گئی اس طرح ناروے کا پورا سائل برف سے ازاد ہو گیا اور وقت گزرنے کے سات سات ناروے دنیا کے خوبصورت ممالک میں سے ایک ممالک نظر آنے لگا دوستو بزابطہ نام جمہوریہ مالدیو ہے جو جزائر پر مشتمل ایک ریاست ہے اور یہ بہرہ ہند میں واقعہ ہے یہ بہارت کے جزائر لاکدیت کے جنوب میں جبکہ سری لنکا کے سات سو کلومیٹر یعنی چار سو پینتیس میل جنوب مغرب میں واقعہ ہے دوستو اس میں تقریباً دوستو جزیرے ایسے ہیں جن میں انسانی عبادی مجود ہے مالدیو کا در الحکومت مالے ہے یہاں پورے ملک کی اسی فیصد عبادی قیام پذیر ہے یہاں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں مالدیو ایک ایسا ملک ہے یہاں پر آپ ہولیڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کا خرچہ بہت ہی کام ہوگا لیکن دوستو ایک بری خبر بھی ہے مالدیو بہت ہی جلدی دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں سی لیول دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے نمبر ثری سیوزر لینڈ دوستو سیوزر لینڈ ایک یورپی ملک ہے یہ ملک 21,265 کلومیٹر یا یوں کہیں کہ 15,940 مربع میل رقبے پر مشتمل ہے زیادہ تر علاقہ البیز کے خوش مناظر پہاڑوں سے گرا ہوا ہے اس کی کل عبادی 2015 کے ایک سروے کے مطابق تقریباً 8 ملین 80 لاکھ ہے دوستو سیوزر لینڈ اتنا خوبصورت ہے پوری دنیا میں جو بھی کپل سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں وہ اپنا ہنیمون ادھر منانے کے لیے آتے ہیں اور اگر آپ کسی ملک کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً کہتے ہوں گے بھائی میں تو سیوزر لینڈ آ گیا دوستو یہاں کی محشد بھی بہت سٹرانگ ہے نمبر 4 آئیس لینڈ دوستو آئیس لینڈ کا سرکاری نام جمہوریہ آئیس لینڈ ہے دوستو جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا ٹھنڈا ملک ہے اور اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی خوبصورت چٹانے اتنی خوبصورت پہاڑ اور ایسے خوبصورت سبزرزاد تخلیق کیے ہیں آپ ان کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں دوستو اس ملک کی عبادی تقریباً 31,1956 ہے یعنی تقریباً 3.1 ملین اور اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگ سلانہ بنیادوں پر ٹور کرنے کے لئے یعنی گھومنے پھرنے کے لئے آتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک مزیدار فیکٹ بھی بتاتی ہوں گیم آف ترونس ایک نیایت ہی کمیاب ترین سیریل ہے اس کا بہت سارا حصہ جس پر وائٹ واکرز پر لڑائی کی جاتی ہے وہ یہاں پر شوٹ ہوتا ہے سکوٹلینڈ دوستو یہ یونائٹڈ کینڈم کا ایک رکن ملک ہے برطانوی جمہوریہ کے شمالی ایک تائی حصے پر واقع ہے اور اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوکے کا بقاعدہ ویزا ہونا چاہیے دوستو اصل میں آئرلینڈ جو مل کر سکوٹلینڈ کو بناتے ہیں ان کی تعداد سات سو نوے ہے یہ چھوٹے چھوٹے جزیریں ہیں ایڈنبرہ سکوٹلینڈ کا دارال حکومت اور بڑا شہر ہے یہ شہر یورپ کے بڑے تجارتی مرکز میں سے ایک ہے پاکستان میں سے بھی بہت بڑی تعداد یہاں پر شفٹ ہو چکی ہے اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے چلیں پاکستان کے ٹیلی ویژن کے بہت سارے ڈرامے یہاں پر شوٹ ہوئے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ